بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایسی ویڈی میں ہم دو ٹاپک پر بات کریں گے اور دو چیزیں آپ کو دکھائیں گے نمبر ایک علاوہ السلام سنری صاحب اور نمبر ٹو مجلس شورا اور عراقین شورا وہ کیا کر رہے ہیں ان کی سرگر میں جو ہے وہ کیا چل رہی ہیں یہ تمام چیزیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے ملہدہ فرماس کریں گے تو چلتے ہیں ناظرین اپنے ٹاپک طرح بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے ناظرین آج کیا ہوا ہے کہ آج تحریک لویک پاکستان کے سربراہ علامہ سعود حسین ریزی صاحب مولانا نعیمی ناکش بندی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے حاضری دی اور اس طرح سے فاتحہ خانک کی یعنی ان بہاں پر جا کر انہیں دورہ کیا ویسٹ کیا علاقے گا اور مزار پر حاضری دی یہ ہوتی ہے وہ لیڈرشپ یہ ہوتی ہے وہ لیڈر کے کمالات کہ جہاں پر عرصو جہاں پر کی محفل ہو وہ اپنے کارکنان اور جو وہاں کی مقامی قیادت ہوتی ہے اس کے حکم کی کیا کرتا ہے حکم کی ایسے سمجھنے تعمیر کرتا ہے اور فلف اور جنبو وہاں پر پہنچتا ہے جاتے اور علامہ سعود صاحب ایسے کا ویسا کارے علامہ سعود صاحب ناظرین گزشتہ دو تین دنوں سے کام پر موجود ہیں کی پی کے اندر گئے کی پی کے بعد یہاں لاہور کے اندر انہوں نے تین جو پروگرامز تھے وہ اٹینڈ کیے تین پروگرامز اور تین پروگرامز جو اس منت کا دورانے چل رہے یہاں پر ہوں گے اور ان کے مقابلے میں نون لیگ نے دو پروگرام کیے اور دونوں پروگرام ہے جو ان کے کارکنان کی تعداد ہے ان کے کارکنان کی تعداد تقریباً دو سو بنتے جبکہ تحریک لبیق پاکستان کے کارکنان کی جو تعداد تھی وہ تقریباً دو ہزار کیا یعنی میں ان کے مقابلے کی بات کروں یہاں ان کی دو سو بنت ہے اور یہاں پر ان کا دو ہزار بنت ہے یہ اتنی فرق چل رہے تحریک لبیق پاکستان اور جو دوسری پالتی ہیں بلخصوص نون لیگ یہ وہ فرق ہے بنیادی ناظرین اور تحریک لبیق پاکستان کی مقبولیت کا یہ جو ہے نا وہ راز ہے اور تحریک لبیق پاکستان کی جو مقبولیت ہے وہ اسمانوں کو چھوڑی ہے اور نون لیگ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اس ہو جاتے یہ پریشان ہے اور الیکشن سے بھاگ رہے اور ڈیلے چاہتی ہیں دوسری طرف سے ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت داتا گنج بشکرام رحمت اللہ علیہ کا جو عرص ہے وہ چل رہا ہے اس کی جو تیاریاں وہ عروج پا رہا ہے تو اس سلسلے میں کیا ہوا ہے ناظرین تو اس سلسلے میں علامہ سعود حسین ریزوی صاحب کے حکم بار مجلس شورا کے جو اہم ترین سینئر رہنمائن قاضی محمود ایوان صاحب انہوں نے وہاں پر جا کر حاضری دیئے اور فاتحہ خانے کی ہے اور چادر پوشی کی ہے پھول جو ہے نا وہ حضرت داتا گانج بشکرام اللہ علیہ کے مزار پر جو انہوں نے جو انہوں نے وہ پھول برسائے ہیں یہ وہ مناظر تھے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک علیہ پاکستان بغیر کسی خوف کے بغیر کسی دباؤ کے سب کچھ ازادانہ کاری ہے اور پوری قوم کو دکھا رہی ہے کہ یہ وہ حقیقی لیڈر ہے جو قوم کی بھی خدمت کر رہے ہیں جو ملک کی بھی خدمت کر رہے ہیں اب دیکھیں یہ اگر کسی عرص میں جاتے ہیں تو اپنے ذاتی ایجنڈے پر نہیں جاتے ہیں اپنے ذاتی مفاق پر نہیں جاتے بلکہ اگر یہ جاتے بھی ہیں تو اپنے ایک جو ثقافت ہے اس کی بنیاد پر جاتے ہیں دوسرا جو ان کے کارکنان وہ پرگرام بناتے ہیں اور پرگرام میں شرکت کتے ہیں یعنی ان محافل میں جبکہ دوسری طرف سے تحریک علیہ پاکستان کے جو مخالفین ہیں وہ جاتے ہیں صرف اپنے ووٹ بینک بنانے کے لیے یہاں پر حکومتی وزارہ بھی گئے تھے جو نقران حکومت کے ہیں حضرت داتا گنش رحمت اللہ علیہ کے عرص کی جو ابتدائی تقریب ہوئی یہاں پر اور پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ جو حکومتی چمچے تھے وہ یہاں پر پہنچ ہوئے تھے اور اپنا نام بنا رہے تھے چادر کوشی کر رہے تھے یعنی کہ دنیا دیکھیں کہ تحریک انصاف جو لوگ ہیں وہ بھی بڑے عاشق رسول ہیں اور علیہ کرام کا احترام کرنے والے ہیں ان کی تعلیمات اور باتوں پر عمل کرنے والے ہیں یہ تمام چیزیں شوق کریں گئیں اور دکھائیں گئیں لیکن ایسا ہو نہیں سکا عملان طور پر یعنی باتوں سے اور میڈیا کے سامنے وہ آ کر تو یہ کام کرتے رہے لیکن جو حضرت داتا گنش بش رحمت اللہ علیہ کا ایک بتایا ہوا مشان تھا راستہ تھا اس پر یہ حکومت نہ چال سکی حکومت محکم حقاب کروڑ روپے کے تو لیتا ہے کئی سے اس عوام سے عوام کے پیسے سے اور وہ کہاں جاتا ہے وہ جاتا ہے حکومتی اہدے داران کے پاس لیکن حکومتی اہدے داران اس پیسے کو اسلامی تعلیمات پر نہیں لگا رہا ہے جو حضرت داتا گنش بش رحمت اللہ علیہ نے راستہ بتایا اس راستے پر خرچ نہیں کر رہا ہے یہ وہ چیز ہے تو یہاں پر ایشو تو یہی چل رہا ہے کہ علامہ خادم سے رضوی رحمت اللہ علیہ نے جس طرح نے کہا کہ شیر پنجاب حضرت داتا گنش بش رحمت اللہ علیہ ہیں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے یہ کس نے کہا ناظرین یہ حضرت داتا گنش بش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں علامہ خادم سے رضوی رحمت اللہ علیہ نے کہا جبکہ ان کے برحاکس جو حکومتی گھنڈے تھے جو حکومتی لوگ تھے انہوں نے کیا کہا کہ نہیں جو شیر پنجاب ہے وہ رنجیت سنگھ ہے اور اس رنجیت سنگھ کا جو جسمہ تھا وہ لگایا گیا اب سب کے سامنے اور وہاں پر لکھا بھی گیا کہ یہ شیر پنجاب ہے اور اس طرح پنجاب کی جو تاریخ تھی اس کو مصف کرنے کی کوشش کی گئی یہ وہ ناظرین بنیادی فارق ہے جو اس وقت ہمارے نظریہ میں ڈالا جا رہے اور ہماری قوم میں ڈالا جا رہے اور قوم کو دکھایا جا رہے کہ یہ دیکھیں اس طرح سے ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہو رہا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو جس قوم کا نظریہ ہے وہ نظریہ آپ کو دینا ہوگا قوم کا ساتھ آپ نے دینا ہے قوم اس نظریہ پر کھڑی ہے جو نظریہ پاکستان کے بننے میں مارز وجود میں وہ نظریہ اسلام ہے اور اسی بنیاد پر اللہ مسعود اس نے صاحب کام کر رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے آپ کو ان کے طریقہ کار سے اطلاف ہوئے تو آپ آگے بڑھ کر بتائیں کہ سر یہ طریقہ نہیں یہ طریقہ ہونا چاہیے یعنی آپ کوئی اپنی رائے پیش کریں کوئی تجویز دیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی مخالفت کریں مخالفت بالکل نہیں کرنی چاہیے تجویز دینی چاہیے تجویز دینا آپ سب کا فرض بنتا ہے اور جو بندہ ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہو اس کے ساتھ چلنا چاہیے سلاب ہو یا دوسری آفات ہو تو وہاں پر کام باتا ہے علم استاد سے رسہ جبکہ دوسرے معاملات ہوں تو وورٹ دینے کا ٹائم ہے تو پھر وورٹ دیا جائے دے کسی اور کو جب پیٹرول سستہ کرانے کا ٹائم آئے تو بہر نکل سادھ رزوی جب سستہ ہو جائے تو کہیں کہ نہیں یہ تو روس سے یہ فلان سے فلان سے جب مہنگا ہو تو پھر بلائیں کہ کہاں سادھ رزوی یہ ہے منافقہ یہ ہے ناظرین وہ منافقہ یہ منافقت کسی بھی صورت نہیں ہونی چاہیے اس منافقت کو ختم کرنا چاہیے یہ منافقت ہی جو ہے اس قوم کو اس ملک کو برباد کر رہی ہے کہ جو قوم اور اس ملک کے حقیقی وارث ہیں ان کی مخالفت کی جاتی ہے جب مشکل ٹائم آتا ہے تو پھر ان سے بھیق مانگی جاتی ہے کہ آپ بہر نکلیں آپ ہمارے لئے جدوجہد کریں آپ ہمارے لئے جنگ لڑیں کیونکہ آپ جب جنگ لڑتے ہیں تو پھر ہارتے نہیں ہیں جب آپ بہر نکلتے ہیں تو منواق کے آتے ہیں یہ وہ نعرے لگائے جاتے ہیں لیکن جب وار دینے کا ٹائم آتا ہے جب مال لگانے کا ٹائم آتا ہے جب وقت دینے کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت کسی اور کے ساتھ یہ بیٹھ جاتے ہیں کسی اور کے نعرے لگاتے ہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے اس طرح سے ناظرین کیا ہو رہے کہ آج کل جو انہوں وہ سسٹم چل رہے اور انشاءاللہ تحریک الویک پاکستان جو مشن پر چل رہی ہے کہ پاکستان گندہ نظام مصطفیٰ کو ہم قائم کریں گے اور نظام مصطفیٰ قائم ہو کر رہے گا اس سلسلے میں علامہ سعود صلی اللہ علیہ وسلم جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اور اس جدوجہد میں اگر آپ لوگ اپنے حصہ ڈالیں گے تو تاریخ جو نہ وہ آپ کو سنیری حروف میں سنیری الفاظ میں یاد رکھے گی اور ہمیشہ لکھے گی اگر آپ اس طرح سے نہیں کریں گے تو پھر یہ تاریخ بھی آپ کو مٹا دے گی تاریخ کے اندر آپ کا نام جو نہ وہ پھر نہیں رہے گا آپ علامہ خادم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ یعنی اپنا گھار بار سب کچھ لٹوایا ان کے گھار کے اندر جو کچھ ہوا توڑ پھوڑ کی گئی اس وقت سے حکومت نے کروائی دنیا کا ہر ظلم کروایا فورٹ شیڈول میں ڈالا جیل میں ڈالا یعنی جو ان سے ہو سکا انہوں نے کیا لیکن علامہ خادم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے ہمت نہیں آرہی اپنے اس مشن سے اپنے اس مقاسے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹھے جب وہ ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹھے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی فین فالونگ میں اضافہ ہوا ان کا جو نظریہ تھا وہ تیزی سے پھیلنے لگا ایک ہوتے ہیں کہ بندہ جس کو انٹرنیشنل میڈیا کوری جیتا ہے پھر نیشنل میڈیا کوری جیتا ہے جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے پھر اس کے ساتھ پھرنٹ میڈیا کوری جیتا ہے یہ سین ہوتا ہے لیکن علامہ خادم سے رجل صاحب کس نے کوری جیتا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق جو بیان کیا وہ حق پھیلا پوری دنیا نے دیکھا اور جو راستہ روکنے والے تھے وہ راستہ بھی نہ روک سکے یہ ہوتی ہے وہ حق کی بات اور حق بتانے والے کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ حق والے کبھی کبھی ملتے ہیں جب مل جائیں چاہیے تو ان کے پھر قدر کرنے چاہیے یہ تین آدھرین ایم تین اپ ڈیٹ جو آپ ان کے ساتھ شیئر کی گئے نشان اللہ ملتے ہیں ناکسی دیو میں اللہ حافظ نشان اللہ ملتے ہیں